ایک بھائی نے سوال پوچھا پچھلے درس میں جو چڑیلوں سے متعلق تھا کہ جب یہ جنات خواتین سے زنا کرتے ہیں تو پھر انہیں حاملہ بھی کر دیتے ہوں گے یہ ضروری نہیں ہے اگر وہ جمع کریں اور انزال نہ کریں اور ضروری نہیں کہ ہر انزال میں حمل بھی ہو جائے لیکن ایسے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں جہاں جنہوں نے عورتوں کو حاملہ بھی کر دیا ہے دیکھیں جنات جو ہے نا وہ انسان پر عاشق ہو جاتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا اور ان میں بعضوں میں یہ حوص ہوتی ہے کہ وہ انسان سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انسان اشرف المخلوق ہے تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے عالی ہے بہتر ہے تو اچھا اور جنات میں بھی شادی بیعہ کا رواج ہے اور قرآن و حدیث سے بھی یہ ثابت ہے اور شیطان کی اولاد کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے ایسے بہت سارے واقعات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنوں ان دونوں میں یہ معاملہ جو ہے وہ ہے جو شادی کا اور بیعہ کا وغیرہ وغیرہ تو اچھا بعضے لوگ جو ہے انہوں نے ایسے واقعات بھی ذکر کیا اپنے کتابوں میں جس میں انسان اور جنڈات کے آپس میں نکاح اور پھر ان کی اولاد کا بھی ذکر کیا ہے بعض چیزیں اس میں مشہور بھی ہیں اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آدمی جب اپنی بیوی سے حملستری کرتا ہے تو بسم اللہ اگر نہیں پڑتا تو شیطان اس کی بیوی سے مجامعت کرتا ہے تو یہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات سے شادی کرنے کو منع فرمائے فقہ نے بھی جنات اور انسانوں میں شادی بیعہ کو ناجائز قرار دیا ہے ہمارے ہاں بھی بہت سارے جواز جو ہے اس چکر میں بڑے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جنات کوئی بڑی خوبصورت مخلوق ہے وہ ایکچولی روپ بدلتے ہیں تو وہ کسی کا روپ دھار لیتے ہیں اچھا اور ان میں سے ہر جن جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کوئی کوئی جنات ایسے ہوتے ہیں اور پھر جناتوں میں جو شیاطین من الجن ہوتے ہیں جو شیطان ہوتے ہیں بھی کہا تھا تو بارال یہ شکل صورت بدل کر آتے ہیں اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جنہوں کو عدب بھی سکھانے کے لیے جو معاملہ کیا اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں اور ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز میں مجھے شیطان نظر آیا تو میں نے اس کا گلہ تبوچ لیا جس سے مجھے اپنے ہاتھوں میں اس کے تھوک کی برودت محسوس ہوئی اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا مجھے یاد نہ آجاتی تو میں اسے قتل کر دیتا ہے یا یہ بھی ہے کہ میں اسے ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اسے یہ جو پلر ہے نا مسجد نبی میں اس سے بان دیتا کہ پھر اسے دیکھتے بچے اور صبح تو بہرحال مختلف اس میں روایات آتی ہیں اچھا حضرت جابر بن عبداللہ سے ایک روایت آتی ہے اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ مدینہ میں ایک عورت کی کسی جن سے تعلقات ہیں یہ پرانی بات ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل کی بات ہے تو اعلان نبوت سے قبل کی بات ہے تو بہرحال وہ اکثر اس کے پاس آتا جاتا رہتا تھا اور دونوں میں بازابتہ مشہور بات تھی کہ دونوں میں تعلقات ہیں ناجائز زنا کرتا تھا وہ جن اس کے عورت کے ساتھ وہ عورت اس کے ساتھ پھر اچانک وہ غائب ہو گیا ایک روز پرندے کی شکل میں آ کر دیوار پر بیٹھ گیا تو عورت نے اسے بلایا اور اس نے جواب دیا کہ بھئی مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوئے جنہوں نے زنا کو حرام قرار دیا ہے اچھا اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت اسے علامہ ترمیزی نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں درج کیا ہے اس کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ یہ ایک جن عورت کے پاس آتا اور زنا کیا کرتا تھا ایک روز وہ آیا اور دیوار پر پیر لٹکا کر بیٹھ گیا عورت نے کہا آج کیا بات ہے جو تم پاس نہیں آتے تو اس جن نے جواب دیا کہ میں ابھی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ وہ آیت نازل ہوئی کہ زناکار عورت اور مرد ہر ایک کو سو کوڑے مارے جائیں تو مبکر ہے یہ الگ الگ روایات ہوں کیونکہ یہ احکام جو ہے نا زناکار عورت اور مرد کوئی کوڑے مارے جانے والا یہ تو بہت بات کی بات ہے مکی زندگی کا حکم تو ہے نہیں مدری زندگی کی بات ہے تو اچھا امام بحقی نے امام زین العابدین سے روایت کیا ہے کہ پہلے پہل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعصت کی خبر مدینہ میں ایک جن کے ذریعے پہنچی تھی تو یہ بھی اور اس میں پھر بعض علماء کا یہی ہے کہ یہ جو پہلی خبر تھی نا یہ جو پہلی یہ جو عورت اور جن کے جو تعلقات تھے جو ایک پرندے کی سورج میں آکے اس کی دیوار پر بیٹھا تھا تو یہی وہ عورت تھی ایک کاہنہ تھی جننات سے تعلقات ہوتے تھے باتچیت ہوتی تھی ان کاہنوں کی تو یہ کاہنہ جو ہے یہ اس نے اس جن سے اپنے جنسی تعلقات قائم کر لی تو بارہ جب اس جن نے اس بات کی خبر دی کہ ایک نبی مبعوث ہو گئے ہیں اور ان کی شریعت میں زنا کرنا حرام ہے تو پھر یہ اس عورت نے پھر مدینے والوں کو خبر دی کہ ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں مکہ میں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مکی زندگی میں بہت بات کی بات ہے یہ قریباً طائف کے بھی بات کی بات ہے کہ جب جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے یہ ہو سکتا ہے اس کے آس پاس زمانے کا ذکر ہو اینیوئی بہرحال مکی دور کی بات ہے اور اس وقت مدینے والوں کو اس عورت کے ثروع جسے جن نے خبر دی تھی یہ بات پہنچی اور پھر امام بہقی نے امام زندگی عابدین کا بھی اس زمن میں یہ قول نقل کی اچھا ایک اور روایت اسے ابن عساکر بھی بیان کرتے ہیں اور خزائنی نے بھی بیان کیا ہے ابن قیس کے حوالے سے کہ وہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کاہنوں اور کہانت کی باتیں کر رہا تھا کہ کاہن وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو جنوں کی مدد سے ایسی باتیں بتاتے ہیں جو آپ کی ابھی آپ کی جو ہے سننی ملائکہ سے جو انہوں نے ٹھکانے بنا رکھے تھے ایسا قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے آسمانوں میں ٹھکانے بنا رکھے تھے پھر وہاں سے خبریں چرا کے یہاں لاکی کاہنوں کو بتاتے تھے کہ یہ خبر ہونے والی ہے باقی لوگوں کو تو بات نہیں پتا ہوتی تھی تو ان کے لئے تو ہوتا ہے اوہ یہ غیب کی خبریں لاتے ہیں اصل میں یہ جو نظریہ ہے یہ کفریہ نظریہ ہے جنات کو غیب کی خبر نہیں ہوتی یہ اس لئے آپ فتاوہ اور رضویہ اٹھا کے دیکھیں تو آلہ حضرت نے اس پر بعض آپ فتوہ دیا ہے کہ وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں معاذ اللہ کے جنات غیب کی خبریں لاتے ہیں اور غیب کی خبریں پوچھتے ہیں وہ جنات سے کہ بھئی مجھے بتاؤ میرا فلا کام ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا یا یہ کام کروں تو یہ اس میں یہ ٹھیک رہے گا یا مجھے یہ خبر آنے والے فیوچر کی بتا کے دو تو یہ کفر ہے یہ سارے باتیں کفریہ باتیں اور ایسا کرنا بھی کفر ہے تو اس لئے ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جنات کو اگر غیب کی خبر ہوتی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہوئی جنات کو خبر ہی نہیں ہوئی وہیں تو کھڑے کام کر رہے تھے خبر ہی نہیں ہوئی وہیں سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یہاں تک کہ اللہ نے حکم دیا تو وہ لاتھی کو وہ دیمک کھا گئی اور اس طرح انہیں خبر ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ظاہری حیات میں اب نہیں رہے تو باہرحال تو اس طرح کی جو ہے کاہنوں کی اور کہانت کی باتیں ہو رہی تھی ابن قیس کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی تو اس میں بیان کرنے والے انہیں مختلف واقعات بیان کر رہے ہیں تو ابن قیس نے کہا کہ بھئی میں نے بھی بیان کیا کہ مجھے بھی اس سلسلے میں ایک عجیب اتفاق پیش آیا کہ ایام جاہلیت میں میرے پاس ایک لونڈی تھی اس کا نام خلصہ تھا اس لونڈی نے ایک روز ہمیں بتایا کہ ان دنوں مجھ پر ایک عجیب حالت گزر رہی ہے اور میں ڈرتی ہوں کہ تم مجھ پر بدکاری اور حرامکاری کا الزام نہ لگا دو کہ میں کہیں مو کالا کر کے آتی ہوں اور لونڈی تمہاری ہوں اس نے کہا بھی صورتحال یہ ہے کہ ہر روز ایک سیاہ فام وجود میں نے کہتی کہ وہ انسان ہے کوئی ایک وجود ہے جو مجھے نظر آتا ہے محسوس ہوتا ہے لیکن انسان نہیں ہے لیکن وہ آ کر مجھ سے ہمبستری کرتا ہے اور یہ معاملہ چلتا رہتا ہے اور میں اسے روک بھی نہیں سکتی وہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے بہرحال وہ اس نے یہ بات بیان کی تو چند ماہ بعد وہ لونڈی پھر حاملہ ہو گئی پھر جب اس کے ڈیلیوری کا ٹائم آیا تو ہم نے دیکھا کہ اس نے ایک بچہ تو جلا لیکن وہ بچہ بڑا عجیب سا تھا کہ اس کے کان جو ہے نا یہ کتے کی طرح کے کان تھے اور اس کی شکل بھی عام انسانوں کی طرح نہ تھی کچھ انسان جیسا تھا کہ بھئی اس میں آمیزش انسان کی بھی تھی اور جن کی بھی تھی تو بہرحال جب وہ کچھ بڑا ہوا تو وہ پھر کاہنوں کسی باتیں کرنے لگ گیا کہ کاہن کہتے ہیں نا فلا چیز ہونے والی ہے فلا چیز ہونے والی اس طرح کی خبریں بتاتے ہیں نا لوگوں کو جو ان کے علم میں نہیں ہوتی تو آپ سمجھ لیں کہ اس زمانے میں کمیونکیشن ایج جو ہے نا وہ کاہن کام کرتے تھے انٹرنیٹ کا یہ سمجھ لیا تو اب جو ہے وہ ایسی باتیں بتاتا تھا اور پھر وہ باتیں لوگ جا کے چیک کرتے تو چھیک ہوتی ہوئی نا جنات ہوتے نا وہ تیز رفتار ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں چیز دیکھ کے آ جاتے ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں یہ چیز ہونے والی ہے اب مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ دو تین گھنٹے دور کی مسافت سے چلا اب جن ہے اس نے تو جا کے دیکھ لیا واپس آگیا اس نے کہا کہ بھئی ایک آدمی آنے والا ہے دو تین گھنٹے میں پہنچ جائے گا اب وہ دو تین گھنٹے کے بعد آ گیا تو لوگ نے کہا آ بھئی اس نے تو وہ بات بتا دی ہے تو غیب کی خبریں جانتا ہے استغفراللہ العظیم تو اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے تھے جننات تو اب یہ چونکہ آدھا جن تھا اور آدھا انسان تھا تو اس نے بھی کہانت شروع کر دی اپنی تو کائنوں کی طرح باتیں کرتا لوگوں کو واقعات بتاتا جو ہونے والے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ غیب کی خبریں دیتا ہے بہرحال ایک دن اس نے بتایا کہ بھئی تمہارا فلا دشمن جو ہے نا وہ فلا جگہ چھپا ہوا ہے اور تمہاری گھات میں بیٹھا ہے جب لوگ وہاں گئے تو واقعی وہاں دشمن موجود آخر ایک روز وہ اچانک خاموش ہو گیا لوگوں نے بہت پوچھا بہت پوچھا کچھ کہتا ہے نہیں پھر آخر بارحال اس نے کہا کہ مجھے ایسا کرو ایک کمرے میں تین دن کے لیے بند کر دو چنانچہ ہم نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا تو تین دن بعد اسے کمرے سے نکالا گیا تو اس نے ہم یہ خبر دی کہ آخری نبی مکہ میں مبعوث ہو چکے ہیں تو یہ واقعہ مختلف روایات میں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ بیان ہوتا ہے بعض روایات میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس واقعے کی تصدیق فرمائی تو بارحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے سوال کا جواب میں دینا چاہ رہا تھا تو یہ واقعات بھی میں نے ساتھ میں آپ سے شیئر کری کہ جنات میں شادی بیعہ کا رواج ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا انسانوں اور جنہوں کے درمیان بھی شادی بیعہ کا رواج بعض تاریخی واقعات سے ملتا ہے پر شریعت اسلامیہ میں اس کی ممانعت ہے منع کیا گیا ہے اس لیے وہ لوگ جن کے دماغ میں اس قسم کا کوئی سوال اُبھرتا ہے اور وہ مسلمان ہیں تو انہیں ایسے چیزوں سے باز آ جانا چاہیے کہ ایک ایسا کام ہے جس کی اجازت نہیں ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ناپاک جنات اور یہ ناپاک روحیں اور یہ چڑیل بھوت وغیرہ اس میں کیا ہے تو فتاوہ رضویہ میں جلد نمبر ایکی صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ پر امام اہل سنت امام احمد عزا خان کا فرمان کا خلاصہ میں پیش کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہاں جن اور ناپاک روحیں مرد و عورت یہ احادیث سے ثابت ہیں اور وہ اکثر ناپاک موقعوں پر ہوتی ہیں انہی سے پناہ کے لئے پھر اس سنجا خانے جانے سے پہلے دعا پڑی جاتی ہے یعنی میں گندی اور ناپاک چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اچھا روحیں تو جو بدروحوں کا کانسپٹ ہے نا وہ بدروحوں سے مراد یہ انسانی روحیں نہیں ہیں وہ تو یا علیین میں یا سجین میں ہوتی ہیں تو علین یا سجین سے باہر تو نہیں ہوتی نیک روحیں جو ہیں انہیں اجازت ہوتی ہے اللہ کی اذن سے وہ مختلف مقامات پر جا سکتی ہیں شہدہ کی روحیں بھی اس پر بات کر چونکہ لیکن کفار کی روحیں تو قید ہوتی ہیں سجین میں سجن کہتے ہی جیل کو عربی میں وہ تو سجین میں قید ہوتی ہیں پھر عذاب میں ہوتی ہے لیکن یہ جو حمزاد وغیرہ ہوتے ہیں نا یہ ان کا روب دھار کے پھر الٹے سیدھے کام کرتے ہیں اس پر میں آپ کو پھر بات بتاؤ گا کہ وہ لوگ جو ہندووں کی چتاؤں سے بھی کچھ چیزیں اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کچھ کام کرتے ہیں ایک بھائی نے بھی اس کی طرف نشان دہی کی ریسنٹلی پچھلی ویڈیو میں اس پر بھی ذرا سا بات کر لیں گے اگلی ویڈیو میں لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں نا یہ سواریوں کا بڑا کہتے ہیں نا سواری آتی ہے سواری آتی ہے وہ دراصل اکثر تو اس میں سے جھوٹے کذاب ہوتے کہ اکثر جو ہے نا جو کہتے ہیں ہم پر سواری آتی ہے سواری آتی ہے اپنا نام کبھی شہید بتاتے ہیں کبھی کچھ بتاتے ہیں اکثر شریر جنات کے سخت جھوٹے کذاب ہوتے ہیں اس وجہ سے جو جاہل لوگ ہوتے ہیں جو بے اقل جاہل ہوتے ہیں وہ اس قسم کے پھر مشہور کر دیتے ہیں اور پھر اس طرح اپنے خبیص حرکات جو ہیں ان کا اظہار کرتے ہیں بارال ایسے بچنا چاہیے تو فتاوہ رضویہ کی جلد کی صفحہ دو سو اٹھارہ پر یہ بھی موجود ہے اور جنات سے آئندہ کی باتیں پوچھنی حرام ہیں یہ بھی فتاوہ رضویہ میں جو ہے یہ امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ جو ہے اس زمن میں فرماتے ہیں کہ حاضرات کر کے موکلان جن سے پوچھنے والے فلا مقدمے کا کیا ہوگا فلا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ حرام ہے اور اس کو پھر فتاوہ افریقہ میں صفحہ 177, 178 پر بھی نقل کیا گیا ہے اس طرح جندات سے آئندہ کی باتیں پوچھنا یہ حرام ہے مثلا میرا بچہ کب تندرست ہوگا میری شادی کہاں ہوگی میں اگزیم میں پاس ہو جاؤں گا بغیرہ یہ سوالات کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے عمال ہیں کہ جنات کو آئندہ کی باتوں کا پتا نہیں ہوتا تو اس لئے امام حمد رضا خان فرماتے ہیں کہ حاضرات کر کے موکلان جن سے آئندہ کی باتیں پوچھنا یہ ساری چیزیں یہ حرام کے زمرے میں آتی ہیں کہ جن غیب سے جاہل ہوتے ہیں انہیں غیب کا علم نہیں ہوتا اور اس قسم کا اعتقاد رکھنا کہ انہیں غیب کا علم ہے یہ کفر ہے جنات کو ایک سال تک عدد سلیمان علیہ السلام کی وفات ظاہری کا علم بھی نہ ہو سکا قرآن کریم کہتا ہے فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُ أَلْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ پھر جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنہوں کی حقیقت پھر کھل گئی کہ اگر غیب جانتے ہوتے تو پھر یہ اتنی محنتیں نہ کر رہے ہوتے نا اتنے عرصے تک تو سلیمان علیہ السلام کی وفات کا انہیں فوراں پتا چل جاتا ہے تو امید کرتا ہوں ان تفصیلات سے آپ کو بہت ساری عقدے اس معاملے میں حل ہو گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں ملوک